بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو اور تمام دیکھنے والوں کو اپنے حفظ و جیمان میں رکھیں آج ہم بنائیں گے چکن پیزا اور وہ بھی بغیر اوون کے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور بنانا بہت ہی آسان ہے آسانی سے گھر میں آپ بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے میں کھیت میں آیا ہوں شملہ مرچو کی ضرورت ہے اور یہاں سے شملہ مرچیں جو ہیں وہ تازہ میں نے لے لی ہیں تو ابھی گھر جاتے ہیں اور گھر جا کے مددار سا پیزا بناتے ہیں یہ ہمارے پاس میدہ ہے اور یہ جو گھر میں چائے والا کپ ہوتا ہے یہ دو کپ ہم نے میدہ لیا پی بن آدھا چمچ کے قریب ایسٹ اور یہ خمیر کے لیے استعمال ہوتی ہیں جو نان والے ہوتے ہیں وہ اکثر اس کا استعمال کرتے ہیں اسے ایسٹ بولا جاتا ہے تو یہ خمیر کرنے کے لیے ہوتی ہے تو یہ بناتا چمچا یہ شامل کریں گے اور ایک چمچ کے قریب ہم چینی شامل کریں گے تھوڑا سا بل بل نمک شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کرتے ہیں اچھے طریقے سے ابھی ہم شامل کریں گے یہ دودھ اور اس سے بہت ہی کریمی بنتا ہے دودھ سے سافٹ بنے گا پیزا مارا تھوڑا سا اور ایٹ کرتے ہیں قریبا ڈیٹھ چمچ کے قریب ہم ککنگ آل شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرح اچھے طریقے سے مکس ہوگی ہیں چیزیں ابھی ہم گوند لیں گے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تھوڑا پانی شامل کرتے ہیں موز شامل کرتے ہیں ٹھے 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 ہوسي دو ہماری ہوگی ہے تیار ایک بیالا لیا ہے اگر میری بھی رائز اس کے اندر اور ابھی اس کو ہم ڈاپ کے رکھتے ہیں تقریباً دو گائنٹے کے لیے اسے یہ جو ہماری ڈو ہے یہ پھول کے سائز میں ڈبل ہو جائے گی یعنی رائز ہو جائے گی ڈو جو ہے وہ ہم نے رائز ہونے کے لیے رکھتی ہے ابھی ہم چکن تیار کر لیے پہیں اور چکن جو ہم نے لیا وہ بونلیس لیا اس کو چھوٹے چھوٹے سائز میں ہم نے کٹ لیا لینڈ کے اندر تھوڑا سا پکنگ ویل ہم نے ڈالے تیکھی میں تین سے چار چمچ اور ابھی اس میں ہم بلکو بری کٹ اور لیسے چامل کریں گے لیسے کو ہم تھوڑا سا بھولے گئے تاکہ اس کا کلر چین ہو جائے اور اچھے دیکھے سے بھول جائے چکن شامل کریں گے چاڑ مشوش اور یہ وائٹ پیپر ہے یہ بھی جو ہے یہ اپنی منادے چاہمہ اسے تھوڑے تھوڑے کامنے میں نمک ہے اور اسا ہوا پشکدنی سکی اللہ راہ 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 چکرہ ہمارا کافی اچھے طریقے سے بھولیا ہے ابھی اس میں ہم تھوڑا سا کیچپ دیا وہ بھی شامل کر دیتے ہیں اس میں ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا بہت ہی ہمارا سا کیا ہمارا سا کیا آنچ Trip آپ 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 ہم یہ بناسی چکن ہوں بناسی سے پیزا ساس آپ کو کوئی زیادہ کے لئے پیزا ساس میں بازار سے بناسے پہلے گا کیزا ساس ہم نے کچپ کیزا ساس اچھلی ساس تھوڑا سا خوشک دنیا ایڈ کرتے ہیں لال کوٹی و میرچ تھوڑا سا ہم اس میں چار مسالہ بھی شامل کریں گے تھوڑا سا نمک اور اسی وائٹ میرچ جو ہے وائٹ پیپر کرتے ہیں مکس بسم اللہ اور یہ سب سے آسان ہے گھر میں بنانا بزار سے بھی آپ لے کے آسکتے ہیں نہیں تو گھر میں بھی آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں مجھے چلی ساس تھوڑا کم لگ رہا تھوڑا سا مہورا ایڈ کر لیتا ہوں اور اسے تیکھا آپ جتنا چاہے بنا سکتے ہیں اور مسالے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں ماشاءاللہ سے دو ہماری پھون لی ہے یہ دبل ہو گیا پیالا مارا بھرگے اسے نکالتے ہیں ابھی بسم اللہ ابھی اس کو ہم ایسے دبائیں گے اس کی روٹی بنانی ہے اور یہ ہمارے پاس پیزا ٹرے اس میں ایسے ایسے دباتے جاتے ہیں ہاتھ اسے اور یہ پھیلتا جائے گا ایسے سینٹر سے دمائیں گے تو روٹی جو ہے وہ ہم نے بنا لی ہے بسم اللہ ہم نے اس کو اٹھاتے ہیں اور یہ ایک سائیڈ پہ ہم نے لیا پین تو نیچے ہم نے اس سے تھوڑا کوکنگ آئل لگا لیا سارے پین کو تو روٹی کو رکھ دیں گے پین کے اندر ایسے اور ابھی ہم تھوڑا تھوڑا پریس کر دیتے ہیں اس کو ابھی اس کو رکھتے ہیں چولے کے اوپر تو بلکل ہلکی آنچ کے اوپر اسے رکھ دیں گے اور پہلے ایک سائیڈ ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا پکانا ہے ابھی ہم لگائیں گے تھوڑے سے اس کے اندر نشان تو وہ اگر کانٹا ہو تو اس کی وجہ سے آپ لگا سکتے ہیں تو میرے پاس اس وقت نہیں ہے تو میں چمچ کی مدے سے لگا لیتا ہوں ایسے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھ کے لگا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سائیڈ کو ہم نے تین سے چار منٹ لگا لیے ہوں بلکل ہلک کی آنچ پر ابھی ہم سائیڈ چینج کریں گے ایسے رکھیں گے ٹرے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہائٹ لیں گے تو الحمدللہ اس سائیڈ سے ہماری رکھ کیجئے ہیں وہ ماشاءاللہ سے بہت پر اچھے طریقے سے کک ہو گئی ہے ابھی دوسری سائیڈ بھی ہم کک کر لیتے ہیں تھوڑی سی ماشاءاللہ تو اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے ساس جو ہم نے بنائی تھی تو ابھی ڈالیں گے اس کے اوپر چیز قدوکش کی ہوئی اور یہ مزریلا چیز ہے اور تھوڑی سی ساتھ ہم نے پیزا چیز یہ بھی شامل کریں گے تھوڑی سی یہ بزار سے سانی سے مل جاتی ہیں چکن جو ہم نے تیار کیا تھا زیادہ پسند ہو تو زیادہ ڈالیں یہ رہی ماری شملا مرچ لنبی سائیڈ میں کٹی ہوئی ٹاماتر ایک ہم زیادہ آپ کر سکتے ہیں پیاس جو ہے وہ بھی کٹی ہوئی ہم شامل کرتے ہیں اب اس کے اوپر دوبارہ ہم چیز ڈالیں گے اس کے اوپر دوبارہ تھوڑا سا چکن ہم رکھ لیتے ہیں ایسے ابھی ہم نے ڈالنے ہیں کولپس یہ بلیک کلر کے دو تین کلر کے ملتے ہیں کوئی سے بھی آپ اسعمال کر سکتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ پین ہے پین میں ہم نے تھوڑا سا نیچے کوکنگ آل جو ہے اسے برش کر لیا اب اس کو ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں اس میں آسانی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن احتیاط سے یہ ٹوٹننی چاہیے بہت ہی پیار سے دوبارہ پین میں ڈال لیا پیزے کو اور چولے کے اوپر ہم نے رکھ لیا تباہ اور آگ جو ہے وہ بلکل ہلکی ہم نے جلا دی ہے اب اس کو رکھ دیتے ہیں تباہ کے اوپر بسم اللہ الرحمن اب اس پر رکھ دیتے ہیں اس کا ڈکنہ اور تقریباً تس منٹ لگیں کہ اس کو انشاءاللہ پیزہ ہمارا ہو جائے گا اور گلاس والا ہم نے ڈکن رکھا ہے اس سے ہمیں پلتا چلتا رہے گا کہ پیزے کی کیا کنڈیشن ہے بسم اللہ الرحمن تو تقریباً چھے سے سات منٹ ہوئے رکھے ہوئے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں چیز ہماری ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن تو الحمدللہ تقریباً بارہ منٹ ہو گئے ہیں تو الحمدللہ خشبو جو ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی ماشاءاللہ سے پیاری آ رہی ہے اور وہ چیز بھی ہماری الحمدللہ ملٹ ہو گئی ہے اور وہ پیزہ ہو گیا ہمارا تیار بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ سے چیز ہماری بہت اچھے طریقے سے ملٹ ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ ویدوری ڈیو سبحان ڈیو سبحان موسیقی روالای پیزہ روالای پیزہ سب اور سب آپ پیزہ مزا ہے بہت اچھا ہے انشاءاللہ ہاں متاہر بھائی کیسا بڑے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست ٹیسٹ ہے الحمدللہ پیزہ بہت پرفیکٹ تیار ہو گیا ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اپنی رائے سے ضرور ادا کیجئے گا بھائی کو کمیٹ سیکشن میں کے ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا پیزہ کو بہت مزیدار بنتا ہے بنانا بہت آسان ہے تو بغیر اوون کے آسانی کے ساتھ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں موسم ہو گیا بہت پیارا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت جائز ملتے ہیں ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ